نمسکار دوستو بجرنگی جوکیشن یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے سوریہ گرہن ایوم چندر گرہن کی تاجہ خبریں سب سے پہلے پرابط کرنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں آپ کا اپنا چینل ہے جہاں پہ آپ کو سوریہ گرہن کی جانکاریاں سب سے پہلے پردان کی جاتی ہے ابھی ابھی آئی بہت بڑی خبر لگنے جا رہا ہے سال دو جار چوبیس کا دوسرا سوریہ گرہن یہ سوریہ گرہن اپنے آپ میں ایک بہت ہی خاص اور ویلکشن گرہن ہے اس سوریہ گرہن کے دوران رنگ آف ہائر ہوگا یہ 120 سال کے بعد لگنے والا سب سے بیانکر گرہن ہے دوستو سوریہ گرہن میں گربتی مہیلاؤں راسیوں پر کیا پرواب پڑے گا کیا کیا ساو دھانیاں آپ کو رکھنی ہوگی تمام جانکاری اس ویڈیو میں آپ کو آگے دی جائے گی تو لاشت تک ویڈیو کو دیکھئے گا لائک اور شیئر بھی جرور کر دیجئے گا تو چلے یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سوریہ گرہن اور چندرہ گرہن لگنے سے کئی پورانک کتھائے و مانیتائے بھی پرچلت ہیں ویڈیان کے انسار چندرہ گرہن اور سوریہ گرہن پرتوی کی ستھتی کے کارن ہی چندرہ گرہن لگتا ہے اور سوریہ گرہن جیسی خگولیے گھٹنائے ہوتی ہے وہی جوتش کے انسار گرہن کا وشیش مہتوہ ہوتا ہے اسے اشب گھٹنا مانا جاتا ہے اور اسی لیے نہ کہ دوران پوجہ پاٹ کرنے سے لے کر شب مانویلک اور کاریہ کرنے بھی ورجت ہوتے ہیں یہاں تک کی کھانے پینے اور سونے کی بھی منہ ہی ہوتی ہے اس لیے پہلے سے ہی جان لیجئے کہ اس نئے سال یعنی کی سال دو ہزار چوبیس میں کتنے سوریہ گرہن اور چندرہ گرہن لگیں گے ساتھ ہی جان لیجئے کی کیا کسی گرہن کا سوتک کال بھی ماننے ہوگا آئیے جانتے ہیں سال دو ہزار چوبیس میں لگنے والے گرہ کی تاریخ سوتک کال اور سمیہ آدھی کے بارے میں دوستوں اس سے پہلے میں آپ کو یہی بول چاہوں گی اگر آپ لوگوں کو بھی اپنے شہر کے سوریہ گرہن یا پھر چندرہ گرہن کے بارے میں جاننا ہے تو آپ لوگ ابھی نیچے ویڈیو کے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دو ہم لوگ آپ کو ترنت ریپلائی دیں گے اور جو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرے گا دوستو اسی کے کمنٹ کا جواب ہم دے پائیں گے انہی تھا ہم کسی کے بھی کمنٹ کا جواب نہیں دے پائیں گے تو اس لیے لائک اور سبسکرائب بہت ہی زیادہ مہتوپون ہے تو چلیے اب کر لیتے ہیں ویڈیو کو سٹوٹ یہاں سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں اس دوران ایک پریگنینٹ مہلا کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے بیکوز ایسا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ایفیکٹ ہوتا ہے سوریہ گرہن یا پھر چندرہ گرہن کا وہ ایک پریگنینٹ لیڈیز پر ہی دیکھا جاتا ہے یہاں تک کہ آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے آپ لوگ کے گھر میں بجلگ ہوتے ہوں گے وہ بھی آپ کو یہی سلاح عوشش دیتے ہوں گے تو چلیے یہی جان لیتے ہیں کہ سب سے پہلے کی ایک پریگنینٹ مہلا کو اس ٹائم پہ کون کون سے جو ہے اپائے کرنے چاہیے اور کون کون سی گلتی بھول سے نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ آپ لوگ جانتے بھی ہیں دراصل اس دوران راہو اور کیتو کا پربھاو کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں ایسی مانتہ ہے کہ سوریہ گرہن کے دوران گربووتی مہلاو کو بہت ہی سبھل کر رہنا چاہیے بتا دے کی سوریہ گرہن کا سوتک کال آرم جانے سے پہلے ہی آپ کو کچھ باتوں کو جرور سے لکھ لینا چاہیے نوٹ کر لیجئے گا جو بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں آئیے جانتے ہیں سوریہ گرہن کے دوران اور سوریہ گرہن کے بعد ایک گربووتی مہلا کو کیا نہیں کرنا چاہیے اور کیا کر لینا چاہیے دھن سے پہلے اور بعد میں گربووتی مہلا اے ان باتوں کا ضرور سے رکھئے گا خیال سوریہ گرہن کے دوران سوریہ کی کرن جو ہوتی ہے وہ کافی جیادہ ہانکارک ہو جاتی ہے اس لیے گربووتی مہلا کو اس دوران کہیں بھی باہر نہیں نکلنا چاہیے سوریہ گرہن کے دوران گربووتی مہلا اے کسی بھی نکیلی چیز کا استعمال نہ کریں جیسے بلیڈ کیچی سوئی آدھی کا پریوک کرنے سے آپ کو پرہیج کر لینا چاہیے گرہن کا سو تک کال شروع ہونے سے پہلے کھانے پینے کی چیزوں میں تلسی کے پتے جرور ڈال دے کیونکہ سوریہ گرہن میں کچھ بھی کھانا پناہ ورجت مانا جاتا ہے اس لیے آپ تلسی کے پتے ڈال دے اور پل آدھی کا سیون کریں تو جیادہ بہتر ہوگا سوریہ گرہن کے دوران گربووتی مہلاو کو سونا نہیں چاہیے سمبھو ہو تو اپنے ایشت دیو کا سمرن کرتے رہے جیسے ہی سوریہ گرہن سماپت ہو جائے تو گربووتی مہلاو کو سنان جرور سے کر لینا چاہیے ساتھ ہی دوروہ گھاس ہاتھ میں لے کر بھگوان کا دھیان کرتے ہوئے اپنے ایشت دیو کے منتروں کا جب کرنا چاہیے سوریہ گرہن کے دوران گربووتی مہلاو کو اپنی لمبائی کے انسار ایک دھاگہ لینا چاہیے پھر اس دھاگے کو کہیں رکھ دے پورے گرہن کال میں اسے وہی رہنے دے گرہن سماپت ہونے کے بعد اس دھاگے کو جل میں پربھاوت کر دے ایسی مانتہ ہے کہ اس اس اپائے کے کرنے سے گربووتی مہلاو اور ششو پر برا پربھاو نہیں پڑتا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ بھارت میں سوریہ گرہن دکھائی تو نہیں دے گا اس لیے اس کا سو تک کال بھی مانے نہیں ہوگا لیکن گربووتی مہلاو کو سوریہ گرہن کے دوران کچھ باتوں کا خیال رکھنا جروری بتایا جاتا کہا جاتا ہے کہ اس دوران جو دیشورک کے تمام مندر ہوتے ہیں ان کے کپاٹ بند کر دیے جاتے ہیں تو ایسے میں آپ کو پوجا پاٹ جیسا کارے نہیں کرنا چاہیے اپنی اپنے جو ہے اپنے بھگوان کو بھی سپرش نہیں کرنا چاہیے اور مورتیوں کو بھی چھونا نہیں چاہیے نا پوجا کریے یعنی کی نا مانگلک کارے کر سکتے ہیں شب کارے آپ اس اس دوران نہیں کر سکتے ہیں چلیے اب جان لیتے ہے یہ سوریہ گرہن کب کب لگنے والے ہیں اور کیا اس کی صحیح دیٹ ہے اور کیا اس کا صحیح ٹائم ہے اور اسی کے ساتھ جان لیتے ہیں کیا یہ سوریہ گرہن یا پھر چندرہ گرہن پہلا سوریہ گرہن سوموار آٹھ اپریل کو لگ چکا ہے جو کی بھارت میں دکھائی نہیں دیا تھا اور سو تک کال بھی مانی نہیں ہوا تھا کہاں دکھائی دیا تھا یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں سال کا یہ پہلا سوریہ گرہن تھا بھارت میں تو دکھائی نہیں دیا تھا لیکن اس سے پشچمی ایشیا دکشن پشچم یوروپ آسٹریلیا افریقہ اتھاری امریکہ دکشنی امریکہ اٹلانٹک مہا ساگر اتھاری دھروو اور دکشنی دھروو میں دیکھا جا دیکھا جا سکے گا سوریہ گرہن کا جو سمیں رہا تھا وہ یہ تھا کہ سال دو ہزار چوبیس کا جو سوریہ گرہن کا سمیں تھا وہاں رات میں نائن ریشیو ون پر شروع ہو گیا تھا وہی مدھی راتری پر یہ سوریہ گرہن سماپت ہو گیا چلیے اب جان لیتے ہیں سال دو ہزار چوبیس کے دوسرے سوریہ گرہن کے بارے میں سال دو ہزار چوبیس کا دوسرا سوریہ گرہن سال کا دوسرا سوریہ گرہن بدھوار دو اکٹوبر دو ہزار چوبیس کو لگے گا یہ گرہن بھی بھارت میں دکھائی نہیں دے گا اور نہ ہی یہاں اس کا تک کال مانیا ہوگا بتایا جا رہا ہے کہ یہ سوریہ گرہن بلکار گرہن ہوگا بتا دے کہ ایسی ستھتی تب آتی ہے جب پرثوی اور سوریہ کے بیچ میں چندرما ہو لیکن اس کی دوری دھرتی سے دور ہو دھرتی سے دور ہونے کے کارن چندرما چھوٹا دکھائی پڑتا ہے کہاں دکھائی دے گا یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں اسے امریکہ دکشن امریکہ ارجینٹینا اور اٹلانٹک مہاساغر میں دیکھا جا سکے گا وہیں اس سوریہ گرہن کو بھی بھارت سے دیکھا نہیں جا سکے گا لیکن اس پر اب بھی کوئی بھی ایسا تتھے نہیں ہے کہ ہاں یہ بھارت میں دکھائی نہیں دے گا جیسے ہی ہم اور ریپورٹس ہمارے سامنے آئیں گے ہم آپ کو اور بھی ڈیٹیل میں بتا دیں گے آگے سوریہ گرہن کا جو سمیں رہے گا وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سال کا دوسرا سوریہ گرہن رات میں پر شروع ہو جائے گا اور مدی راتری 3 ریشیو 1 پر یہ سماپت ہو جائے گا سال 2024 کا پہلا چندرہ گرہن کب لگا تھا یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں سال 2024 کا پہلا چندرہ گرہن سال 2024 کا پہلا چندرہ گرہن سوموار 25 مارچ 2024 کو لگ چکا ہے جو کی ایک اپچھایا چندرہ گرہن تھا یہ بھی بھارت میں دکھائی نہیں دیا تھا اس کارن اس کا بھی سو تک کال مانگے نہیں ہوا تھا اپچھایا چندرہ گرہن کے دوران چندرما کےول پرتوی کی چھایا کے باہری کناروں سے ہو کر گجرتا ہے اس لیے اسے نگنے یا پھر کھلی آنکھوں سے دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے کہاں دکھائی دیا تھا یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں سال کا پہلا چندرہ گرہن یوروپ اتر پورو ایشیا آسٹریلیا آفریقہ اتر اور دکشن امریکہ میں دکھائی دیا تھا ساتھ ہی پرشانت مہاساغر اٹلانٹک آکٹک اور آکٹک میں بھی دیکھا دکھائی دیا تھا چندرہ گرہن کا جو سمیں رہا تھا وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں 25 مارچ کو چندرہ گرہن صبح 10 1 پر لگ چکا ہے اور دوپہر میں 3 ریشیو 2 پر یہ چندرہ گرہن سماپت ہوا تھا چلیے اب بات کر لیتے ہیں سال 2024 کے دوسرے چندرہ گرہن کے بارے میں میں سال 2024 کا دوسرا چندرہ گرہن بودھوار 18 ستمبر کو لگے گا یہ ایک آنشک چندرہ گرہن ہوگا چندرہ گرہن